اسلام علیکم آج کی میری یہ وڈیو ایک ایسی لڑکی کی ہے جو سبر کرتے کرتے تھک جاتی ہے آمنہ پڑھائی کے سلسلے میں اپنی دوست عریبہ کے ساتھ ہوسٹل میں رہتی تھی آمنہ اکثر راتوں کو جاگہ کرتی تھی اور آسمان کو دیکھ کے اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کرتی تھی آج بھی رات آمنہ نے عشاء کی نماز پڑھیں کمرے میں اندھیرہ کیا اور اپنے بیٹھ پہ آ کر لیٹ گئی اس کی دوست عریبہ پہلے ہی اپنے بیٹھ پہ جا کے سو گئی تھی آمنہ بلکل چک تھی لگتا تھا جیسے بہت بیچین ہے اور اللہ سے بہت کچھ کہنا ساتھی ہے لیکن حمد ہار چکی تھی اور اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی اس سے بیٹھ پہ سکون نہیں ملا تو سوفے پہ آ کر بیٹھ گئی اور باہر کھڑکی سے خالی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھنے لگی بظاہر تو وہ بہت خاموش تھی لیکن اس کے اندر شور کا ایک توفان برپا تھا وہ مسلسل آسمان کے جانب نظریں جمائے ہوئے تھی بلکل ایک لاچار سی بیبس لگی جو اپنے اللہ سے فریاد کرنا چاہتی تھی لیکن ایسا تھا کہ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اسے اللہ پر پورا یخیم تھا اور دعائیں بھی کرتی تھی لیکن پھر بھی اس کے دل پر بوچ تھا وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی اپنے دل کی ٹوٹی کرچیوں کو جھوڑنا چاہتی تھی کچھ دیر بعد وہ آسمان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں خطا رونے لگی اور ابھی اپنے اندر کی توفان کو باہر نکالنے ہی لگی تھی کہ اس کی سسکیوں کے آواز سن کر عریبہ اٹھ گئی اور اس کے پاس جا کر سوفے پہ بیٹھ گئی اور پوچھا کیا ہوا آمنہ؟ تم روئی ہونا بھی؟ میں نے رونے کی آواز سنی ہے اور یہاں آمنہ اپنے آنسوں چھپائے عریبہ سے نظریں چرا رہی تھی اور چہرے پہ مسکراہت لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی آمنہ اوپر دیکھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کا حال صاف پتہ جل رہا ہے یہی کہنا تھا کہ آمنہ بے اختیار ہو کر عریبہ کے گلے لگ گئی اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جیسے حلق میں رکھیں آنسوں ابھی سارے باہر آ گئے عریبہ آمنہ کو اس طرح دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی آمنہ میری پیاری دوست میں تمہیں بہت دنوں سے اداس اور چپ چاپ دیکھ رہی ہوں اور اب تمہارے آنسوں دیکھ کر میری دل کو بھی کچھ ہو رہا ہے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عریبہ آمنہ کے چہرے سے آنسوں صاف کرتے ہوئے بولی آج دل کی باتیں کھل کے بتاؤ مجھے کس کشم کشمے ہو؟ پھر آمنہ روتے ہوئے بولی عریبہ میں بہت سبر کرتی ہوں اللہ کے کن پی بھروسہ ہے مجھے میں نے ہمیشہ اللہ پہ اپنا یقین پختہ رکھا ہے اس سے ہر وقت دعا مانگتی ہوں لیکن عریبہ کبھی کبھی میرے سبر کے حد بھی ختم ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے اب میرا کوئی سہارا نہیں مجھے کوئی سمجھتا بھی نہیں میں اندر سے بری طرح ٹوٹ گئی ہوں پہلے میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی پھر مجھے ایک بے حس انسان کے ہاتھوں بے وفائی ملی اب کب تک برداشت کروں میں بہت کوشش کرتی ہوں خود کو سنبھالنے کی لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ ہی میری پسندیدہ چیز کیوں لے لیتا ہے میری کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ مجھے اپنی جینے کا مقصد بھی سمجھ نہیں آتا وہ مسلسل سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی اور دل کی ساری باتیں دل میں برپا توفان کی طرح باہر نکال رہی تھی آنسو صاف کر رہی تھی عریبہ اب اور اپنی جانے والوں کو کھو دوں گی کیا یا آزمائش میری کب ختم ہوگی اب میں بہت تھک گئی ہوں اب بہت اکیلہ پر محسوس ہوتا ہے مجھے تکلیف ہو تو نماز پڑھتی ہوں اللہ سے روکے بات کرتی ہوں تو تھوڑا سکون آ جاتا ہے لیکن پھر سے استراب کی حالت میں چلی جاتی ہوں اللہ پاک مجھے مکمل سکون عطا کب کریں گے کب میرے آنسو کا مجھے بدلہ ملے گا کب میرے ٹوٹے دل کو تڑپتی روح کو سکون دے گا وہ کب میرے دل کی کیفیت بدلے گی کیا اللہ اب مجھ سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتا میرے دل کی کیفیت میری طرف وہ نہیں دیکھ رہا بولتے ہوئے بس چھپ ہو گئے عریبہ کو اس کے معصوم چہرے اور آنسووں سے بیگی پلکوں پر بہت درس آیا اس کے آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے اور کہنے لگی دیکھو آمنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا پیار کم ہو گیا ہے بلکہ وہ تو میری آمنہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری تکلیف یا تڑپ سے بے خبر ہے عریبہ اس سے مزید حوصلہ دیتے ہوئے بولی میری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہونا تمہاری باتیں سننے کے بعد یہ آنسو آئے ہیں کیونکہ مجھے تمہاری تکلیف تمہارا تڑپنا تمہارا رونا برداشت نہیں ہوا تو سونچو اس رب کو جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تمہارا تڑپنا کیسے نہ دیکھ رہا ہوگا تمہارے آنسووں کو کیسے ضائع ہونے دے گا اور دیکھو آزمائشیں تو ان پر ہی آتی ہیں نا جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں تو تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنے خریب کر کے جوڑنا چاہتا ہے دیکھو آمنہ اللہ تو کسی کا ایک آنسو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بس ایک دفعہ خرب سے اللہ کو پکارو تو وہ آہ بھی آسمان تک پہنچاتی ہے اور وہ رب پلٹ کے جواب بھی دیتا ہے کہ دیکھو کس نے اتنی شدد سے میرا نام پکارا ہے وہ تو ہماری چھوٹی سی پکار پر بھی لبائک کہتا ہے تو سوچو جو تمہارا تڑپنا ہے کیا واقعی اللہ نے نہیں دیکھا ہوگا یا تمہاری پکار نہ سنی ہوگی بس آمنہ وہ تمہارے ایمان اور صبر کو آزما رہی ہیں کہ اگر تکلیف بیجوں تو کیا آمنہ ایسے ہی ثابت خدم رہے گی یا نہیں اور تم پوچھ رہی ہونا کہ آزمائش کب ختم ہوگی تو دیکھو کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اس کا اختتام ضرور ہوتا ہے تمہاری آزمائش اور تکلیف بھی ختم ہونے والی ہے اور جلد ہی اللہ کی رحمت کا بادل برسے گا اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا امید نہیں چھوڑنا اور بس اللہ پہ یقین اور صبر کی دور کو مضبوطی سے پکڑ لو آمنہ پھر دیکھنا اللہ کتنا بہترین فیصلہ کرے گا اور تم اس فیصلے سے کتنی خوش اور مطمئن رہو گی اور اگر بات ہے اس بے حس انسان کی بے وفائی کی تو دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس انسان کی اصلیت پہلے ہی پتا جل گئی اور اس سے پہلے کہ وہ تمہیں پوری طرح توڑ دیتا تمہیں اللہ نے مزید ٹوٹنے سے بچا لیا اور تمہیں سمیت کر اپنی محبت سے نماز دیا اور اپنے امی سے بھی تو تم روز پاتے کرتی ہو نا تو وہ دور کیسے ہو سکتی ہیں تم سے وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہیں تو سمجھو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں اب مسکراؤ تمہارے امی بھی اوپر سے دیکھ رہی ہوگی کہ میری بیٹی رو رہی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا وہ بھی کہہ رہی ہوگی کہ کتنی پاگل ہے میری بیٹی اللہ پہ بروسہ بھی رکھتی ہے اور اللہ ساتھ بھی ہے پھر بھی اتنی پریشان ہے آمنہ ہلکا سا مسکرائی اور آسمان کو پیار بری نظر سے دیکھا اور سکون کی لہے جیسے آسمان سے آئی اور اس میں سما گئی اس کے چہرے کو مہکا گئی اس نے خوشی سے عریبہ کو گلے لگا لیا اور ہنستے ہوئے دونوں تحجد کی نماز کے لئے وضو بنانے چلی گئی نماز پڑھ کے آمنہ نے اللہ سے پیار بری باتیں کی اور شکر ادا کیا اور کہا اللہ پاک میں اس لخین اور امیت کی روشنی کو ٹوٹنے نہیں دوں گی آپ بھی مجھ سے اپنا پیار کم نہ کریے گا اور میرے ساتھ رہیے گا اور عریبہ نے بھی آمنہ کے سکون اور خوش رہنے کی دعا مانگی جب کبھی آپ زندگی میں ٹوٹ جاؤ تو سجدے میں زانا آنکھیں بند کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا کیونکہ وہ مہربان اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے مکمل کر دے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مختار اپنے دل میں بڑھاتے جاؤ تمہارا چہرہ نور کی روشنی سے خوبصورت ہوتا جائے گا جب تم اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنی لگتی ہو تو سکون اور خوشیاں تمہارا پتہ ڈھونڈنے نکل پڑتی ہیں جس ذات نے تمہارے دل کو بنایا اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا نماز کی پابندی کرنے والے کبھی خود کو اکیلہ محسوس نہیں کرتے جب دل اداس اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہی گا جب بھی بہت اداس ہوں تو سودے رحمان کا ترجمہ پڑھو تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارا دل کیوں اداس رہتا ہے اچھی باتیں سن کر اس سے سمجھنے کی کوشش کرو ایک دن تمہاری زندگی خود بہترین بن جائے گی انشاءاللہ